جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست خریے سے ہوں گے اور آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے حوالے سے اچھا گزرا ہوگا مارکٹ کے حوالے سے کوئی اچھی خبر جو ہے وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی میں نے بہت کوشش کی کہ کہیں سے جو ہے وہ کوئی مصبت خبر جو ہے وہ تلاش کی جائے لیکن ہر طرف جو ہے وہ بس افرہ تفری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے خاص طور پر وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت کوئی ریگلر گورنمنٹ تو ہے نہیں تو بس جو ہے وہ چیزوں کی بازو ٹانگیں پکڑ کر کھینجنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ دن گزر جائیں تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری اکنومیکل سیچویشن ہے وہ مزید خراب کی جا رہی ہے اب اس کے خراب کرنے میں جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہمیں انٹرسٹڈ کیوں ہیں یہ جو ہے وہ بہرحال ہماری سمجھ سے بالتر ہے کہ حالات جو ہے وہ سیدھے کیوں نہیں ہو رہے آگے چلتے ہیں جی اور اس کی سب میں یہاں پر ایک چیز اور ایڈ کرتا چلو مسئلہ جو ہے یا تکلیف کہہ لیجیے یا کسی کا انٹرسٹ کہہ لیجیے وہ بہرحال اس میں ہی ہے کہ جو الیکشنز ہیں ان کو ڈیلے کیا جائے لیکن اس ڈیلے کے نتیجے میں ملک کا کتنا نقصان ہوگا اس کی طرف بہرحال لوگ نظر نہیں دوڑا رہے لوگوں کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں جو احتجاج کی پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں بہرحال ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ ہماری مارکیٹ ہے ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں لگا ہوا ہمارا پیسہ ہے ہم نے اس کی طرف دیان کرنا ہے اور اس کو بچانے کی کوشش کرنی ہے اس کو ری انویسٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے اچھے طریقے سے جس طرح سے کہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ آج مارکیٹ نے مزید دو سو پوائنٹ سے نکالے ہیں یہ کوئی بہرحال انیکسپیکٹڈ نہیں ہے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں یہ کوئی سمجھ لیجئے کہ کوئی نئی جو ہے وہ موو ہمارے سامنے نئی آئی مارکیٹ کی صرف دو سو پوائنٹ سے نکلے ہیں لیکن انٹرسٹ جو ہے وہ چونکہ بہت کم ہے انویسٹر کا اس وقت جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھئے کہ غیر یقینی کی صورتحال کا آپ کو یہاں سے بہت خوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک دن کے اندر جو ہے وہ مارکیٹ کا کتنا اتار چڑھا ہوا ہے یہ ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں جہاں پر جس کو موقع مل رہا ہے وہ ایکزٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک یہ ڈھلوان سی بنتی ہوئی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایک دن کے اندر تو جب مارکیٹ کے اندر ایک دن میں اس قدر اتار چڑھا ہوگا تو ظاہری سے بات ہے کہ وہاں پر آپ کے لیے شیز کے حوالے سے پریڈکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے اور میں تو ذاتی طور پر جو ہے وہ چونکہ اگر مارکیٹ تھوڑی سٹیبل بھی ہو تو پھر بھی میں ڈے ٹریڈر نہیں ہوں اور جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں یا کام کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہمارا ڈے ٹریڈنگ والا کوئی چکر نہیں ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پوزیشنل ٹریڈ لیں اچھے لیبل پر کوئی چیز ملے اس کو بائی کرنے کی کوشش کریں پھر اس کو ہولڈ کریں پھر اس کا کوئی ٹارگٹ دیکھیں پھر ہماری زیادہ سٹیٹیجی جو ہوتی ہے وہ بائی بیک کی ہوتی ہے کہ ہم اگر ایک شیئر کو اچھے لیبل پر خرید لیتے ہیں تو پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب اس میں ہمیں کوئی دو پرسنٹ ڈیڑھ پرسنٹ تین پرسنٹ ملے ایک پرسنٹ ملے ہم اس میں سے کچھ کونٹٹی سیل کریں پھر ہم اس کو بائی بیک کریں تاکہ اس سے ہم جو ہے وہ اپنا پروفٹ جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں باقی ہمارا چھلانگے لگانو والا کوئی موڈ نہیں ہوتا نہ ہی کوئی نیت ہوتی ہے کہ جو شیئر ہم نے خریدہ ہے بس وہ اگلے تین دن میں جو ہے وہ اپر کیپ ہو جائے اور ہم جو ہے وہ ڈبل ٹریپل کر کے پیسے جو ہم مارکٹ میں سے نکل آئے ایسا ریالٹی میں نہیں ہوتا آگے چلتے ہیں جی دو سو پوائنٹس کی کمی کے ساتھ اس وقت جو سرکٹ بریکر کی پوزیشن ہے ماشاءاللہ سے تین کمپنیز اپر کیپ ہیں سٹینڈر چارٹر آج بھی رو ہو گیا چلیں یاشی کریں جن کے پاس ہے لور کیپ میں آج ماشاءاللہ سے دو چار کمپنیز ہیں ایٹلس بیٹری ہو گیا دیکھیں ایٹلس بیٹری اور ایک سائٹ بیٹری کے حوالے سے بلکہ میں ایک دو شیرز کے علاوہ ویسے ہی ایک بات آپ سے کرتا چلوں دیکھیں سٹاک مارکٹ جو ہے نا یہ پیسو کا پیسو کا لین دین ہے اس میں ہمارا ایک پرسنڈ اگر شیر اوپر ہو جاتا ہے یا ایک پرسنڈ دو پرسنڈ نیچے ہو جاتا ہے تو اس سے ہمارے پورٹفولیو کو اچھا خاصا فرق پڑتا ہے میں اگر اکثر لوگ جو ہیں وہ مجھ سے اس چیز کا شکوا کرتے ہیں جو کہ آپ جو ہے وہ ویڈیو کے اندر شیر کیوں نہیں بتاتے یار دیکھئے بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں میں ذاتی طور پر اس چیز کا قائل ہوں کہ اگر ایک چیز میڈیا کے اوپر ڈسکس ہونا شروع ہو جائے تو اگر آپ کی پوزیشن اس میں ہے کسی اچھے لیول پر ہے تو آپ بیٹھے رہیں لیکن اگر آپ کی پوزیشن جو ہے وہ ایک سمجھ لیجیے کہ آپ نے ایک رسک کے طور پر لی ہوئی ہے تو آپ اس میں سے ایکزٹ لے لیں دیکھئے جب ایک چیز جو ہے وہ زبان زدہ عام ہو جاتی ہے اب ہم لوگ بھی جو ہے وہ چار پانچ شیر اٹھا کے اس کو یہاں پر ڈسکس کرنا شروع کر دیں ہاں جی ٹھیک ہے جی آپ اس کو پرائیس پر بائی کر لیں آپ اس کو اس پرائیس پر بائی کر لیں کبھی کبھی ہم ہیٹ دے دیتے ہیں لیکن ریگلر ہماری ویڈیو میں یہ چیزیں نہیں ہوتی کیونکہ جب ایک چیز جو ہے وہ آپ نے منظر عام پر چلی گئی اور لگ بھگ جو ہے وہ پاکستان سٹاک مارکیٹ کے جو میں نے جو میرا گزشتہ دو سال کا ایکسپیرینس ہے ویڈیو بنانے کا ٹوٹل پانچ ہزار لوگ ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اب وہ پانچ ہزار لوگ جو ہیں وہ بیس چینل دیکھتے ہیں یا وہ دس چینل دیکھتے ہیں وہ ہر جگہ سے اسی چیز کو جو ہے وہ بائی کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے تو ٹوٹل پانچ ہزار ویوز کی مارکیٹ ہے یہ سٹاک مارکیٹ کی تو اس میں منپولیشن آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے ہو سکتی ہے کسی بھی شیئر کے اندر لوگ فیس بک پر ٹویٹر پر کسی بھی شیئر کو اٹھا دیتے ہیں جس کا فری فلوڈ بہت کام ہوتا ہے اب وہ کہاں سے کہاں تک جا سکتا ہے پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا اگر تو آپ نے اس طرح کی رسکیز ٹریڈز کرنی ہیں تو آپ ویڈیو دیکھا کریں صرف ایک کانسپٹ لینے کے لیے ایک آئیڈیا لینے کے لیے کہ مارکیٹ کے حوالے سے کوئی بندہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کل کی صورتحال کیسی ہو سکتی ہے آپ اگر سٹاپ لاؤس ڈھونڈنے کے چکر میں پڑ جائیں گے ویڈیوز دیکھ کر تو پھر صورتحال اسی طرح سے چلے گی جس طرح سے چل رہی ہے مجھ سے بہت سارے دوست نراز ہیں سو مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دوست نراز ہیں یا خوش ہیں ہم نے ویڈیو بنانی ہوتی ہے اپنی پولیسی کے تحت اور ہماری پولیسی یہ ہے کہ شیئرز کی ڈسکشنز جو ہیں وہ کبھی کبار تو ہو جائے تو ٹھیک ہے لیکن لوگوں کو اس کا ایڈکٹ نہ کیا جائے نشائی نہ کیا جائے کہ جی نشا ہو جائے لوگوں کو جی وہ فلان بندہ شیئر بتائے گا تو ہم نے وہ بائے کرنے ہیں یار بس سمجھا کریں سوشل میڈیا پر بتائے گا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بتائے گا اتنا اچھا کوئی نہیں ہے بلکہ میں تو اکثر یہ بات کہیں اور نکل گئی میں تو اکثر یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ جو ہماری ٹریننگ ہے میری ٹریننگ جو ہے میرے تو استاد صاحب یہ کہا کرتے تھے میں اکثر اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کرتا رہتا ہوں کہ وہ ہم جب ان کو بتاتے تھے کہ دیکھیں یہ خبر جو ہے نا وہ مارکٹ کے یا کسی شیئر کے حوالے سے آئی ہے تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ بس یہ خبر تم تک پہنچ گئے یہ نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس خبر کا اثر زائل ہو چکا ہے اس لیے یہ جو لوگ اکثر یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ جی مارکٹ کو گرایا جاتا ہے یا مارکٹ کو اس طرح سے کیا جاتا ہے جی مارکٹ کو منپلیٹ کیا جاتا ہے یہ آپ لوگ بزاتے خود اس منپلیشن کا حصہ ہوتے ہیں جب آپ ایک ویڈیو دیکھ کر یا سوشل میڈیا پہ آپ کسی بندے کو فالو کرتے ہیں اس کے پانچ ہزار یا پانچ سو یا سات سو لوگ اگر اس کو فالو کرتے ہیں گروپس میں عام طور پر اتنے لوگ نہیں ہوتے کیونکہ چھوٹی سی تو مارکٹ ہے ہماری سو ڈیٹھ سو لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے لیکن اس میں بھی ہم لوگ بڑی جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ کام کرتے ہیں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس میں اس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر آپ شیئرز کے حوالے سے بات کرنی شروع کر دیتے ہیں تو اس کی منپلیشن کا نہ ہونا پھر تو آپ کو ٹیسٹ ہوتا ہے منپلیشن کا آپ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ یہ شیئر منپلیٹ ہو اور میں نے اس کو نیجے گریدا ہے تو یہ اوپر بکے تو بچے جب آپ منپلیشن کو خود پسند نہیں کرتے تو پھر آپ کسی کے لیے کیوں کرتے ہیں تو منپلیشن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سٹاک مارکٹ میں ہے میں تو پہلے دن سے اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ منپلیشن نہیں ہوتی اس لیے کہ میں نہیں کرتا لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتی ہے مجھے نظر نہیں آتی منپلیشن تو برحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو سیکھیں اگر تو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کوئی چیز خدا نہ خاصتہ اس میں لاؤس بھی ہو جائے تو لاؤس اینڈ پروفٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی یہ مین پوائنٹ ہے اگر بات میں سمجھ نہیں آئی تو آپ نے ایک شیر جو ہے وہ بیس روپے کا خرید کر تیس کا بیچ بھی دیا تو آپ نے کچھ نہیں کمایا لیکن اگر بات سمجھ میں آگئی اور خدا نہ خاصتہ بیس روپے کا بیچ کر خرید کر آپ نے پندرہ کا بیچا پانچ کا لاؤس ہو گیا کوئی بات نہیں یہ سیکھی ہوئی بات مستقبل میں آپ کے کام آئے گی آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں ماشاءاللہ سے آج دیکھتے ہیں کہ ریزلٹس کا سیزن آج چل رہا ہے چونکہ آج کل ماشاءاللہ سے فرٹیلائزر سیکٹر کا ریزلٹ ہے فاطمہ فرٹیلائزر کی ایپی ایس 69 پیسے کی ہے اور ڈیویڈنٹ ایک روپے پیچھتر پیسے یہ ان ایکسپیکٹیڈ ڈیویڈنٹ ہے جی میں نے آج صبح جو ہے وہ اپنے دوستوں کو میسیج کیا تھا فیسے ہمارے پاس یہ ہے آگے چلتے ہیں اب یہ کس پرائز پر ہم نے خرید رکھا ہے کیوں خرید رکھا ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیوں نہیں کیا تو یار جو لوگ مجھے فیس دیتے ہیں ان کو بتاؤں یا میں ویڈیو میں بتاؤں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے یار بس سلسلے چلتے رہتے ہیں آگے چلتے ہیں اور پی ای سی ٹی نے دو روپے کا ڈیویڈنٹ دیا ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جن کے پاس ہے وہ انجوائے کریں ہمارے پاس نہیں ہے ایگری ٹیک جو ہے یہ رہتا ہی لاؤس میں ہے اس کے بعد یونیورسل انشورنس چھبیس پیسے کی لاؤس کے ساتھ ہے پھر ایبیٹ لبارٹریز ہے چھے روپے کے لاؤس کے ساتھ اس کے بعد چرارٹ پیکیجز ہے دیکھیں نا اٹھارہ روپے کی ارننگ ہے اور یار دیئے کتنے ہیں صرف دو روپے تو اب لوگ جو ہیں وہ متنفر کیوں نہ ہوں اب اس میں سے میرا خیال ہے کہ اٹھارہ میں سے کم از کم ان کو آٹھ روپے تو دینے چاہیے تھے لیکن ٹھیک ہے سیٹھ کی مرضی ہے وہ ہمارے پنجابی میں ایک مثال دی جاتی ہے جی ہو جے کون آلے ہو جے کھان آلے جیسے جیسے لوگ جانور کو زبا کرنے والے ہیں ویسے ہی کانے والے مارکت ٹھیک ہے سینگوں میں سینگ پھسے ہوئے ہیں خریدنے والوں کے بھی اور کمپنی کے مالکوں کے بھی تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال چلتی ہے آگے چلتے ہیں جی ماشاءاللہ سے اٹلس بیٹری ہے ارننگ بہت اچھی ہے اور ڈیویڈنٹ بھی بہرحال اتنا برا نہیں دیا لیکن آج یہ لور کیپ کیوں ہوا کیونکہ لوگوں نے اس سے بلا وجہ کی جو ہے وہ امیدیں وابستہ کر رکھی تھی اس لیے نقصان ہوا ہے بلا وجہ کی امیدیں نہیں ہونی چاہیے مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میری جو میری جو کیلکولیشن تھی جس کے جس کے حوالے سے میں نے فاطمہ فرٹیلائزر جو تھا وہ دوستوں کو ریکمنڈ کیا تھا میری جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ یہ ڈیویڈنٹ نہیں دے گا لہٰذا ڈیویڈنٹ نہ دینے کی بنیاد پر جو میری نظر میں اس کی پرائس تھوڑی بہتر لگی میں نے وہ ریکمنڈ کر دی اور میرا ذہن یہ تھا کہ اگر ہمیں اس کو جنوری فروری دو ہزار چوبیس تک بھی اگر ہولڈ رکھنا پڑتا ہے تو then we can hold it ٹھیک ہے لیکن اب یہ چونکہ اس کا unexpected result آ گیا اور آج ہی جو ہے اس نے آپ کو چار پرسنٹ کا profit دے دیا تو یہ ایک الگ چیز ہے تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آنے والی کسی اچھی نیوز کو factor in کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر وہ اگر نیوز نہیں آتی تو پھر تو آپ اڑ جائیں گے لیکن اگر آپ نے اس کو پہلے ہی منس کر رکھا ہے اور then آپ نے اپنا انتظام کر رکھا ہے پھر اگر وہ ایسا کچھ سلسلہ بن جاتا ہے کوئی اچھی خبر آ جاتی ہے تو وہ آپ کے لئے ایک پلس پھر کہیں جہاں آپ کو چار پانچ سات پرسنٹ ملتا ہے چونکہ ہم ڈیٹ ریڈر تو نہیں تو جو ڈیٹ ریڈ کرتے ہیں ان کا ایک اپنا طریقہ واردات ہوتا ہے آگے چلتے ہیں جی پاکستان آکسیجن اڑ گئی اس کے بعد باٹا پاکستان کا ریزلٹ دیکھیں نا اب تیرہ چولہ روپے کا شیئر ہے اور اس کی ای پی ایس دیکھیں کتنی ہیں صرف سنتیس روپے تو یہ وارانی گھاتا جی اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی ایسے شیئر کو دیکھیں جس کی ای پی ایس اچھی ہے اور اس کی ای پی ایس جو ہے اس کی پرائس کو جسٹیفائی کرتی ہے یہ اکثر اوقات کیا بلکہ بسا اوقات ہماری سٹاک مارکٹ میں بہت ساری شیئر کی جو پرائس ہے وہ ان کی ای پی ایس کو جسٹیفائی نہیں کرتی یا ان کی ای پی ایس جو ہے وہ ان کی پرائس کو جسٹیفائی نہیں کرتی آپ دونوں میں سے جس کو چاہے پہلے رکھ لیں تو کوشش یہ کریں کہ شیئر سٹاک مارکٹ پہ بہت سارے شیئر مل جائیں گے جن کی ای پی ایس جو ہے وہ فرض کی جس اب ہی دیکھ لے رہے ہیں باٹا پاکستان 37 روپے کی ارننگ 12 300 روپے شیئر ایٹلس بیٹری 62 62 روپے کی ارننگ ہے 70 روپے کی ارننگ کر لیں آپ اس کو اور یہ چیزیں آپ نے دیکھ نہیں جانا آپ دیگر معاملات کو نہیں دیکھنا نقصان آپ کا ہے اور فیصلہ بھی آپ کا ہونا چاہیے اس کے بعد پیکجز ہے اڑ گیا چلو ٹھیک ہے اس کے سوہ سو روپے کی ارننگ ہے ہزار روپے کا شیئر کچھ سمجھ میں آتا ہے یہ لیکن باٹا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس ارننگ کے ساتھ کیسے جسٹیفائی کرے گا پرائز کو دوزاری سی بات ہے چیزیں تو پھر نیچے لو لاک کی طرف جائیں گی تو ہر دن جو ہے وہ سیکھنے والا ہوتا ہے ہم گزشتہ دو سال سے ویڈیوز بنا رہے ہیں اس سے پہلے سے مارکٹ میں کام کر رہے ہیں ہم بھی سیکھنے کے موڈ میں ہے آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ اوورال سیچویشن کیا رہی اوورال سیچویشن لالو لال ہے لیکن کوئی بات نہیں آپ نے یہاں پر پریشان نہیں ہو بلکہ اب آج ہمارا بھی ایک شیئر جو ہے وہ لو لاک پہ چلا گیا تو کوئی بات نہیں یار دیکھ لیں گے اس کوئی ایک آدھ چیز اوپر نیچے نکل جاتی ہے آپ کو یہ بتانے کا مقصد اس لیے ہے کہ جس وقت آپ ہمارے پاس آئیں کام کرنے کے لیے تو آپ حقیقت پسندانہ ذہن کے ساتھ آئیں آپ یہ سمجھ میں نہ آئیں کہ جی بس میں نے یہ سرویس لے لی ہے اب اس کے ساتھ بہت سارے ایسے ہیں جو ہماری بائنگ پرائس پہ کھڑے ہیں کچھ ایسے ہیں جو تین پرشنٹ پروفٹ میں ہیں اور ایک ایسا جو آج ہمارا لور لگ پہ چلا گیا ہے تو یہ سلسلے ساتھ ساتھ چلتے ہیں بہت سارے شیئرز میں سے ہم پہلے بینکس میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں آٹوم آ بیلز وغیرہ میں تو اس کا مطلب یہ قطن نہیں ہے کہ یہ پورا سیکٹر بہتر پرفارم کر رہا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ کچھ نے پوائنٹ چونکہ اچھے ڈالے کمپنیز نے اور اس سیکٹر میں جو باقی کمپنیز نے کم پوائنٹ نکلے تو یہ پلس مائنس کر کے آپ کے سامنے یہ چیزیں آ رہی لیکن حالات جو ہیں وہ اگر آپ پورا پورا پیہ دیکھیں تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں آگے چلتے ہیں جی اور آخر میں ڈسکس کرتے ہیں آج کی کینڈل کو دیکھئے گزارش میں نے یہ کی تھی کہ 47000 کا 47000 کا آپ کا سٹاپ لاؤس ہونا چاہیے یہ میں نے بات کی تھی انڈیکس کے حوالے سے اور ساتھ میں ہماری یہ بھی گزارش ہے کہ آپ نے انڈیکس کو بھی دیکھنا ہے لیکن زیادہ توجہ آپ نے انڈیویجویل شیئر کے اوپر دینی کیونکہ آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پر میں چھوٹی سی ایک ایک سی 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 جائے گا پول چل جائے گا اس دن ہنڈرڈ انڈیکس اٹھ جائے گا لیکن باقی کی مارکٹ نہیں اٹھے اس لیے آپ سلسلہ مارکٹ کے اوپر پریشر کا جاری رہے گا کیونکہ حالات مجھے کنٹرول ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو نگران وزیراعظم صاحب ہیں وہ اپنی بٹاری میں سے کوئی نیا سامب نکال لیں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ویسے بھی چلے اب مارکٹ میں سے نکل سکتے ہیں مارکٹ کا ریوائیول کا باؤنس بیک کا کچھ فیل حال ہمیں سچویشن نظر نہیں آ رہی تو بہتر یہ ہے کہ آپ سٹاپ لاؤس کے ساتھ کام کریں یا پھر کچھ شیئرز کو ایڈنٹیفائی کر لیں اور ان کو اچھے لیول پر خرید کے اپنا پورٹ فولیو بنا سکتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو کون سے چیز وار رکھ دی ہے انٹرسٹ کے حوالے سے بات کریں تو والیم آج بھی مارکٹ میں ایک ایوریج والیم تھا نہ کچھ زیادہ تھا نہ کچھ ڈرائے تھا بس صورتحال یہ ایوریج والیم کیوں لگ رہا ہے جہاں پر لوگوں کو کسی شیئر کے اندر اپورچنیٹی مل رہی ہے وہ ایکزٹ لے رہے ہیں اور جہاں پر ان کو اچھا لگتا ہے کسی شیئر کہ یہ شیئر جو ہے اس پر ہمیں کرینا چاہیے لوگ اس کو بائی کر رہے ہیں آپ بھی اپنی اس سٹرٹیجی کے ساتھ چلیے بس جی آج صرف اتنا خوش رہے آباد رہے ہماری سرویسز یکم تاریخ سے کھلیں گی مجھے پانچ سات میسجز محصول ہوئے ہیں دو تین دن میں گزشتہ میں نے ان کو ریپلائی نہیں کیا وہ میری معذرت قبول کریں ان کو اپڈیٹ ملے گی یکم تاریخ سے اور یکم آپ ٹیکسٹ کریں اور آپ کو انفرمیشن مل جائے ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے یہ دو ہزار روپے کی سرویس ہے اس میں ہماری طرف سے آپ کو انفرمیشن ملے گی یہ شیئر ہے اس پر بائی کر لیں دوسری بات سب سے اہم یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ سوچ کر مت آئیے گا کہ ہم ڈی ٹریڈ کرتے ہیں ڈی ٹریڈ والا ہمارا کوئی کونسپٹ نہیں ہے اس لیے اگر آپ نے ڈی ٹریڈنگ کرنی ہے تو بہت سارے دوسرے دوست ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں آج کل تو بہت سارے چینل بن رہے ہیں پاکستان سٹاک مارکٹ کے اوپر چلیں اچھی بات ہے اس طرح سے مارکٹ جنریٹ ہوتی ہے اور لوگوں کو مختلف قسم کی تجزیہ دیکھنے کو ملتے ہیں ہمارے تجزیہ میں شیئر نہیں ہوتے انڈویجیل شیئر ہم ڈسکس نہیں کرتے بس اللہ حافظ